السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خود کو پہچانے حضرت مولانا محمود اسد مدنی صاحب نے فرمایا ہے کہ اپنی عزت کرنا سیکھے اپنے آپ کو پہچانے کہا گیا ہے جو اپنے آپ کو پہچانے گا وہ اپنے رب کو پہچانے گا اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیجئے اللہ تعالی نے آپ میں جو خوبی اور کمال رکھا ہے اس کو جانئے اور اس کو درست استعمال کیجئے اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے سے وہ بڑھتی ہے اور نفع رسانی کا ذریعہ بنتی ہے ڈھونڈیے اپنے آپ کو اور اس کے ذریعے اچھے کام کرنے کا عظم و ارادہ کیجئے خود کو اتنا مصروف کر لیجئے کہ خواب میں آنا چاہیں تو اجازت مانگ کر آئیں کیونکہ جو لوگ مصروف ہو جاتے ہیں تو ان کے بیکار خواب وہ خیال کی فرصت نہیں ملتی بلکہ وہ دن رات اپنے کام میں سرگرہ اور مصروف رہتے ہیں جو لوگ ساتھ نہیں دینا چاہتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے اور جو زندگی سے نکلنا چاہتے ہیں ان کو نکال دیجئے تاکہ آپ کے کاموں میں خلل نہ ہو مولانا محمود مدنی صاحب آگے فرماتے ہیں معاف اور درگسر کرنا معاف کرنا سیکھئے اس لئے کہ معاف کرنے سے آپ کی شخصیت کا لیول بڑھتا چلا جائے گا اور معیار بلند ہو جائے گا معاف کرنے میں انسان کو راحت ہی راحت ہے جو لوگ معاف نہیں کرتے اور معمولی معمولی باتوں پر انتقام کا مزاج بنا لیتے ہیں پھر وہ خود ہی حسد اور انتقام کی آگ میں جلتے رہتے ہیں کسی بھی طرح ان کو سکون اور اتمنان نصیب نہیں ہوتا معاف کرنا بڑی صفت ہے یہ صفت جس کی اندر آتی ہے اس کے شخصیت کو سوار دیتی ہے معاف کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں اور تعلقات بہتر ہوتے ہیں ناظرین و سامعین آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا مولانا محمود عصد مدنی صاحب آگے فرماتے ہیں گھر والوں سے حسن سلوک حسن سلوک اور اچھا برطاو کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے گھر والے ہیں آپ کے والدین ہیں آپ کی بیوی اور بچے ہیں بچوں کے ساتھ دوستی کیجئے تاکہ وہ آپ سے اپنی ہر بات بیان کر سکیں انہیں آپ کی موجودگی سے خوشی ہو اگر آپ باہر ہوں تو وہ آپ کے گھر آنے کا انتظار کریں وہ اپنی ہر غلطی کا اعتراف آپ سے کر سکیں گھر میں بچوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیں آپ سر پرست بن کر ان کے غلط فیصلوں کی نشاندہ ہی کریں تاکہ وہ دنیا کو سمجھ سکے ذمہ داریوں کو محسوس کر سکے اگر آپ اپنے بچوں کو گھر میں محبت اور اپنائیت نہیں دیں گے تو باہر تلاش کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کا گھر بیرونک ہو جائے گا ناظرین اس اہم ویڈیو کو آپ محاسنی سلام یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں مولانا محمود مدنی صاحب آگے فرماتے ہیں ہمیں اپنی تمام خدمات میں نیت کو درست کرنا ضروری ہے نیت صحیح ہوئی تو خدمات اللہ تعالی کے نزیق قبول ہوں گی اور نہ ہماری محنت اکارت جائے گی آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال کے درستگی کے لیے نیت کو شرط قرار دیا اگر ہماری نیتیں درست ہوگی تو اللہ ہم سے کام بھی لیں گے اور اگر نیتوں میں خرابی آ جائے تو ہمارے کام بھی ادھوری رہ جائیں گے اس لئے خدمات انجام دیتے ہوئے ہمیشہ نیت کو صحیح رکھنے کی فکر کریں ناظرین و سامعین مزید تازہ ترین اپڈٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل محسنی اسلام کو سبسکرائی بھی ضرور کر لیجئے گا